الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالیٰ کے رب ذل جلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورة المعارج کی اکیس نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ المصلین اللہ صلاتہم دائمون اللہ المصلین سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں اللہزین وہ لوگ جن کی یہ شان ہے کہ ہم وہ اللہ صلاتہم دائمون وہ بڑی پابندی کے ساتھ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں نمازیں ادا کرنے والے ہیں پچھلی آیات بارکہ میں آپ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ پڑھا کہ خلاقِ کائنہ جللمہ قریب نے ان لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو کن سزاؤں سے دو چار ہونا ہوگا جہنم کے آگ میں ان کو جلایا جائے گا ان کے چہنوں کو بھون دیا جائے گا ان کی کھال ادھیر دی جائے گی ان کو جہنم کے ماد اللہ تعالی مائے حمی میں غوتے دیے جائیں گے سب تذکرہ رب کائنہ تھی ان لوگوں کا فرمایا تھا جو اللہ تعالی کے قہر و غضب کا شکار قیامت کے دن ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ المصلین جن کا تذکرہ پہلے ہوا ہے ان کو سزا جو دی جائے گی اللہ المصلین لیکن نمازیوں کو سزا نہیں دی جائے گی یعنی جن کا تذکرہ پہلے ہوا ہے میں اختصار کے ساتھ میں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں رب کائنہ جلولہ شاہر اگرامی قدر فرماتا ہے گیارہ نمبر آئیم بارکہ دیکھئے گیارہ نمبر آئیم بارکہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے یو دل مجرم لَو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذِنْ بِبَنِهِ وہ مجرم جب جہنم کی آگر اس کو جلایا جائے گا جب جہنم اس کو شدید ترین سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا وہ تمنا کرے گا اے کاش جس اولاد کے لیے جس بیوی کے لیے جس ماں کے لیے جس باپ کے لیے جن بہنبائیوں کے لیے جس قبیلہ کنوا کے لیے جن یاروں دوستوں کے لیے میں نے دنیا میں جرم کیے تھے اے کاش میرے وہ سارے کے سارے پیارے میرے مقابلہ میں وہ فدیہ بن جائیں میری جان بچ جائیں خواہ وہ سارے جہنم میں چلے جائیں وہ تمنا کرے گا اے کاش کہ آج فدیہ بن جائیں میرے عذاب کے مقابلہ میں آج ببنی ہی اس کے بیٹے و صاحبت ہی اس کی بیوی و اخی ہی اس کے بھائی و فصیلت ہی اللہ تیوی ہی اس کا سارا کنبہ جس کی پناہ میں وہ رہا کرتا تھا ومن فیل اردی جمعیہ اور سارے کے سارے زمین والے فمیون جیہی پھر اس کو نجات مل جائیں مگر کلہ ہرگز ایسے ہو نہیں سکے گا انہا لگا بے شک وہ آگ جو شولے جس کے بڑک رہے ہوں گے لمبی جس کی زبان ہوگی نزاعت لشوا جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی جلا کے رکھ دے گی تادعو من عدبرا وطولا وہ بھاگے گا اس کو پیچھے سے پکار کے پکڑے گی و جمعہ وہ مال کو جمع کرتا تھا سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا بے شک انسان بڑا جلدباد بے سبرہ اور حریص پیدا کیا گیا ہے جب اس سے کوئی پریشانی ہوتی ہے جزا فضا کرتا ہے جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے کنجوس پکھی چوز بن جاتا ہے مال دولت کو اللہ کے راہ میں خرج نہیں کرتا یہ ظالم ہے فرماتا ہے اللہ المسلین مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے محبوب بنے وہ ایسے نہیں ہیں ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی ان کو اس طرح محاذ اللہ تعالیٰ کافر کو زلیل کیا جائے گا ایمان والے کو عزت دی جائے گی اللہ المسلین لیکن جو نمازی ہیں جن کی توجہ کیسے اللہ دینہم اللہ علیہ صلاتہم دائمون مفسرین کراہ فرماتے ہیں یہاں دائم سے دوام ہمیشہ کی ہی مراد نہیں ہے بلکہ جس طرح صدی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ جب تو نماز ادا کریں تو اپنی نظر یعنی حالت قیام میں سجدہ کی جگہ پہ رکھا کر پوری توجہ اور محبت کے ساتھ نماز ادا کیا کر جو صرف نماز ادا ہی نہیں کرتے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہونے دیتے پھر جب بندہ ایسا خشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہو جس کا ایک ایک لمحہ رب کی رضا کے لئے صرف ہوتا ہو پھر اس کا کہنے کیا ہے قیامت کینہ اس کو عزت و عظمت کا تاج پہنا دیا جائے گا رب کائنہ جلالہ کی رحمت اس کی یاوری کرے گی خلاق کائنہ جلالہ کی جانب سے اس کو عزت و عظمت باہم پہنچائے جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و عبیم دہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہوروں کو غلمان کو اس کا نوکر بنا دے گا وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَا اَنفُسُكُمْ وہ جو دل میں تمنا کرتا چلا جائے گا رب اس کو عطا فرماتا چلا جائے گا اس کی زبان پر آنے سے پہلے دل میں تمنا پیدا ہوئی مجھے فرانچی چاہیے ابھی وہ اپنی زبان وہ کلمات لائے گا نہیں وَلَّمُ الْغَيُبُ وَعْلِيمُ بِذَاتِ صدر میرا اللہ اس کے دل میں جب خیال پیدا ہوگا اسی وقت اس کو عطا فرما دے گا کہ تجھے زبان کو جنبش جینے کی بھی ضرورت نہیں تیرا رب تیری ہر خوہش کو پورا کا دے گا وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَا ایک صحابی نے از کیا تھا وہ گھوڑوں سے محبت کاتے تھے یاس اللہ جنت میں گھوڑے بھی ملیں گے میرے قریب نے فرمائے جو تُو چاہے گا تیرا رب تجھے کو عطا فرما دے گا جو تُو چاہے گا تیرا رب عطا فرما دے گا یعنی جنت پہ پھر تمنہ کیا ہوگی دل میں وہی خیال پیدا ہوگا جو میرے رب کی رضا کے مطابق ہوگا یعنی دل میں غلط خیال پیدا ہی نہ ہوگا خواہش ہی پیدا نہ ہوگی جس طرح بھی حمد اللہ تعالی سمع الحمد اللہ تعالی آج آپ کو رب کریم نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کا کتنا بڑا شرف ہے دولت ایمان کو اللہ تعالی نے کتنی تعدیم و توقیر سے نوازہ تجھے کیا آپ کے دل میں کتے کا گوشت کھانی کی کبھی محبت پیدا ہوئی ہے نہیں ہوئی نا کیوں نہیں ہوتی کافر تو کھاتی ہیں کتے کا گوشت آپ کے دل میں محبت پیدا کیوں نہیں ہوئی خنزیر کا گوشت کھانی کی کبھی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی کبھی بھی نہیں ہوئی کافر تو کھاتی ہیں آپ کے دل میں محبت پیدا کیوں نہیں ہوئی یہ صدقہ ہے رب کائنات کی عطاقہ کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ ایمان کی دولت ہے جو آپ کے دل میں حرام چیزوں سے نفرت پیدا کرتی ہے اسی طرح جب جو جنت پہ جو جنتی چلا جائے گا اس کے دل میں کوئی بھی ناجہز خواش پیدا نہ ہوگی ہر وہ خواش پیدا ہوگی جس سے رب بھی راضی ہے رب کا نبی بھی راضی ہے ربی کریم فرماتے ہیں یہ کیسے لوگ تھے آپ قبل دیں ان کافروں کے لئے پڑھ چکے ہیں کہ وہ کنجوس مکھی چوت سے مگر یہ کیسے لوگ ہیں میرا اللہ فرماتے ہیں ہم یہ کیسے لوگ ہیں علا صلاتہم دائمون یہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے حفاظت کرنے والے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم ان کے علم ہے ان کو پتا ہے معلوم ہے ان کو کیا کہ ان کے معلوم حق ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے رب نے جو ان کو مال دیا ہے یہ سارا ان کا نہیں ہے ان کے معلوم حق ہے کن کا لسائلی والمحروم منگتوں کا حق بھی ہے اور جس کو رب نے نہیں دیا ان کا حق بھی ہے رب کائنات بڑا ہی بینیاز ہے بڑا ہی بینیاز ہے اس کائنات حسی میں رب کائنات جل لولا نے جو رزق عطا فرمانے کے طریقہ ہائکار اختیار فرمائے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں جانور پرندے عموماً بعض پرندے ایسے ہیں جو جمعہ کا لیتے ہیں عموماً پرندہ جمع نہیں کرتا روزانہ خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے اللہ تعالی روزانہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس کا جو رزق ہے اس کا رب اس کو عطا فرماتا ہے وحیل مچھلی کئی ٹانا غزہ روزانہ کھاتی ہے اس کا رب روزانہ اس کو عطا فرماتا ہے جو درندہ ہیں گوشت کھانے والا ہے اس کا رب روزانہ سے گوشت عطا فرماتا ہے جو چرنے والا چرندہ ہے اللہ تعالی روزانہ اس سے اس کا رزق عطا فرماتا ہے خلاقِ کائنہ جل اللہ علیہ نے جو رزق کا تقسیم کا انداز رب کائنات مکر فرما رکھا ہے وہ سب کو عطا فرماتا ہے سب کی پرورش فرماتا ہے بہت اندھیری غار میں بہت گہرائی کے اندر شدید اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر وہ جرسومہ جو رینگ رہا ہے جس کو الیکٹرانک مایکروسکوپ کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا میرا اللہ اس کو ملاذبی فرماتا ہے اور اس کو رزق بھی عطا فرما رہا ہے سب کو رزق عطا فرما رہا ہے ان کے لئے جو انتظام کیے وہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے میں نے ایک حقائد پڑی تھی کہ ایک اللہ کے برگزی دابندے جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے اُس زمانہ میں جنگل بھی ابن بہت زیادہ ہوا کرتے تھے کہیں جا رہے تھے انہیں دیکھا کہ ایک لومڑ ہے اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں سوکھی ہوئی ہیں اور وہ بمشکل تمام اگلی ٹانگوں پر اپنے بدن کو گسیٹ کر چاہ رہا ہے لیکن ہے بڑا مٹا تازہ وہ دل میں خیال کرنے لگے کہ یہ لومڑ ہے اس کی جو خوراک ہے وہ گوشت ہے دوسری بھی چیزیں یہ کھا لیتا ہے لیکن گوشت اس کی اصل خوراک ہے درندہ ہے یہ اور اس کی حالت کیا ہے کہ پچھلی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اگلی دونوں ٹانگ کے بل پر بات دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کتہ وغیرہ کہ پچھلی ٹانگیں وہ سوک جاتی ہیں یا کمر ٹوٹ جاتی ہے کسی حادثے میں اگلی دونوں ٹانگوں پر چلتا ہے وہ چلتا تھا لیکن اے بڑا بوٹا دادا تو یہ شکار کیسے کرتا ہوگا جانور کو کیسے پکڑتا ہوگا وہ بڑے حیران سے ہوئے دیکھ رہے تھے بار بار اس کی جانب اچانک شیر کے دھارنے کی آواز سنائی تھی وہ ڈر گئے اب لومڑ کو بھول گئے ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی قریب ہی درخت تھا جلدی سے درخت پر چڑ گئے اور وہ لومڑ بھی قریب ہی جاڑی میں چھپ گیا کیا دیکھا کہ ایک جانور یعنی جنگلی بھینسہ وغیرہ وہ بھاگا آ رہا ہے اس کے پیچھے وہ شیر لگا ہوا ہے این اس جاڑی کے قریب آ کر شیر نے بھینسے کو پکڑ لیا نیچے گرا لیا نیچے گرا کر اس نے بھینسے کو ہلا کر دیا شیر نے چیر پھار دیا اس کو خون پیا تھوڑا سا گوشک آیا پھر شیر چلا گیا یہ مرا ہوا بھینسہ اب وہاں پڑا تھا شیر کے جانے کے بعد وہ لومڑ جاڑی سے نکلا اور اس بیسے کا گوشت کھانے لگا اب ان کو سمجھا کہ وہاں مولا تعالیٰ تو کتنا بے نیاز ہے کہ کہاں سے تونس جانور کو دڑایا اور کہاں لاکشکار کروایا اس کی خاطر کہ اس کو رزق مل جائے کئی دنوں کا کئی مہینوں کا اب یہ روزانہ جاڑی سے نکلے گا رزق کھا کے جاڑی میں چلا جایا کرے گا اس کا رزق تونس تک پنچا دیا پھر کہنے لگے یہ تو جانور ہے یہ تو جانور ہے اس کی کہہیسیت ہی نہیں ہے کوئی بھی میں عشف المخلوقات ہوں اللہ نے مجھے لقد کرمنا بنی آدمہ کہہ کر عزت و رزمت کا تاج پینایا ہے اگر میرا اللہ اس لومڑ کو رزق عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی عطا فرمائے گا مجھے ضرورت کیا ہے کام کاج کرنے کی وہ اپنے گھر آئے اور ہاتھ پہ ہاتھ راکے بیٹھے کے میں نہیں کام کروں گا وہ اللہ تعالی لومڑ کو رزق عطا فرماتا ہے وہ مجھے بھی عطا فرمائے گا کئی دن گزر گئے کوئی روٹی شوٹی نہیں ملی ان کو بھوک سے حال بے حال ہو گئے ان کا حال ہی بے حال ہو گیا جب شدید بھوک کی وجہ سے ایک دن نڈھال لیٹے ہوئے تھے خواب میں کسی شخصیت نے آ کر جنجوڑا اور کہا بے وکوف نہ بن تو نے جو مندر دیکھا تھا میں نے دیکھتا ہے کہ شیر نے ایک بین سے ایک اشکار کیا اور لومڑ کی خاطر وہ پہنج لومڑ کو تو ان بزرگوں نے خواب میں کہا بے وکوف کیوں بنتا ہے شیر بن نا خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا اب پہنج لومڑ کے اوپر رہا ہے لومڑا پہنج تھا اس کے رب نے اس کو رزق دیا شیر بھی تو ہے نا جس سے اس کا رزق پہنچایا اٹھے کام کر اللہ نے تجھے ہاتھ پہنگ دیئے ہے خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا لومڑنا بن شیر بن وہ رزق اطاف فرمانے والے رزق اطاف فرماتا بہانی اس کے پاس ہے سبحان اللہ تعالیٰ پہ پھر انسانوں کو رزق اطاف فرمایا اور رزق اطاف فرما کے فرمایا کہ تمہیں جو مال دیا گیا نا یہ سارا تمہارا نہیں ہے اس میں کم از کم آڑائی فیصد غریبوں کے ہیں سائل جو مانگنے والے ہیں محروم وہ لوگ جو دستے سوال دراز نہیں کرتے مگر تجھے پتا ہے تیرے رشتہ دروں میں کون کون ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا ان کی خدمت کر سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی انہوں کو میرے نبی نرشاہ اپنے تھا اب ابو بکر تین باتیں حق ہیں ان کو گویا یاد کالو تین باتیں حق ہیں میرے نبی کی ساری گفتگوہی حق ہے مگر سمجھانے کا اندازہ تین باتیں یاد کالے اللہ کی راہ میں دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کمی نہیں ہوتی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی دیکھ لینا نمبر دو کسی کو معاف کر دوگے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے گا یہ دوسری بات اور تیسری بات اگر مانگنا عادت بنا لوگے تو محتاجی میں اللہ تعالی اضافہ کر دے گا پھر بھیک مانگنے کی عادت بن جائے گی محتاجی بڑھ جائے گی استغنا مجسر نہیں آئے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو جس طرح آپ کو میں قبل عزی بھی بیان کر چکا ہوں بعض اوقات زکاة دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کے جو فرائض میں چیز شامل ہے وہ یہ ہے آپ اپنے قبیلے کی جانب دیکھیں اپنے گلی اپنے محلے کی طرف دیکھیں اپنے گاؤں اپنے علاقے کی جانب دیکھیں وہاں کون محتاج ہے سب سے پہلے ترجیر رشتہ داروں کو دی جائے گی تو اپنی زکاة اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کون غریب ہے باپ ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ ایک ٹرم دائیں بائیں ہو جائے گی جائے تو جائے گی مثلا اببہ کو زکاة نہیں دی جا سکتی کیا بھلا اببہ کو زکاة امی کو زکاة نہیں دی جا سکتی چچا کو دی جا سکتی اببہ کو نہیں دی جا سکتی اببہ کے بھائی کو اببہ کی بہن کو دی جا سکتی ہے ماں کو زکاة نہیں دی جا سکتی خالہ کو دی جا سکتی ہے مامو کو دی جا سکتی ہے یعنی جو اصل ہیں نا ان سے دائیں بائیں جو ہیں ان کو سب کو دی جا سکتی ہے اسی طرح فرہ فرہ سے مراد شاخیں ہیں اولاد در اولاد جس طرح بیٹا بیٹی ان کا بیٹا بیٹی ان کا بیٹا بیٹی ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی ایک ٹرم دائیں یا بائیں ہو جائے گی زکاة دی جا سکتی ہے جس طرح بیٹی کو زکاة نہیں دی جا سکتی لیکن داماد کو دی جا سکتی ہے بیٹی غریب ہے داماد غریب ہے تو بیٹی کو دینے کی بجائے داماد کو دے دے اسی طرح بیٹے کو ذکاعت نہیں دی جا سکتی بہو کو دی جا سکتی ہے آنکہ وہ اسی کے گھر بستی ہے بہو کو دے سکتا ہے کوئی بیٹی تو نہیں ہے بیٹے کو نہیں دے گا بہو کے دے گا پہلے اپنے قبیلے میں دیکھا جائے گا کوئی غریب تو نہیں ہے پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو تو بتا کہ یہ ذکاة ہے اس کی عزت نفس کی حفاظت کر توفہ کر کے دے دے تیرے اللہ تعالیٰ ذکاة قبول فرمالے گا رب کریم اشارہ گرامی قدر فرماتا ہے تعریفہم بسیماہم لا يسعلون الناس الہافا ان کی نشانی سن کو پہچان لے وہ لپڑ لپڑ کر سوال نہیں کرتے وہ تیرے صاحب نے دراز نہیں کریں گے دراز نہیں کریں گے دراز سوال کہ مجھے تو میں غریب ہوں وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہوا چپ چاپ گھر بیٹھا رہے گا آلہ ترین بات ہے کہ ذکاة ایسے لوگوں کو دی کہ جو محتاج ہیں مگر مانگتے نہیں ہیں صفیت پوش ہیں وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے لئے شاہر میں والمحروم لسائل سائل تو سوال کرنے والا ہے وہ تو اس جگہ سے نے ملا کہیں اور سے سوال کر لے گا محروم تو کسی سے سوال کرتے ہی نہیں ہے رب ذل جلال شاہر ماتے ہیں ان لوگوں کو کیا حالت ہے کہ جن پر میر رحمتوں کا نزول ہوگا واللزین یصدقونا بیوم الدین دراصل یہ سب کیوں کرتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ جو روزانہ سبق پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے احباب دوست رشتے دار بھائی وغیرہ دوسرے لوگ وہ ٹیلی ویزن کے سابنے بیٹھے ہوں گے وہ خبریں دیکھ رہے ہوں گے وہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے گھروں میں خوشگپیوں میں مصروف و مشغول ہوں گے مگر آپ روزانہ سب کو چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھتے ہیں آپ کو کوئی دنیا کی کوئی دولت ملتی ہے نہیں ملتی کھانے کو کچھ ملتا ہے پینے کو کچھ ملتا ہے پھر کیوں بیٹھتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے قیامت کیونکہ اس کا عجر ہمیں ملے یہ ہے قیامت پر یقین لانا ہمارا قیامت پر یقین ہے پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے باہر کہہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے کون کیا جانتا ہے کہ کس دن کا ہمارا یہ بیٹھا ہوا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اسی کے صدقے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت عطا فرما دے جس طرح میں نے نبی کا وعدہ ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے چلتا ہے ہر ہر قدم کے بدلہ میں جو اٹھا کے آتا ہے جو اٹھا کے واپس جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک سال کامل کی عبادت کا سواب اس کے نام عمال میں لکھتا ہے جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے اگر آپ پچاس قدم اپنے گھر سے اٹھا کے آئے پچاس قدم اٹھا کے جائیں گے تو آپ کے یہ پندرہ بیس بین یا گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے اس جو پرگرام ہے اس کا عجر اللہ قبول فرمائے تو سو سال کے عبادت کے برابر ہو جائے گا کیونکہ آپ کو یقین ہے اس لیے آپ بیٹھتے ہیں نا یہ ہے قیامت کے دن پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللزینہ یہ میرے راہ میں خرچ کرنے والے نمازیں پڑھنے والے نیکی کرنے والے واللزینہ یہ وہ لوگ ہیں یو صدقونہ یومدین جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں قیامت آئے گی ہمارے حساب ہوگا ہماری کرتوتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا واللزینہ من عذاب ربہم مشفقون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں لرزہ پر اندام ہیں ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے عذاب سے لرزہ ترسہ ہیں وہ اپنے نیکیوں پر مغرور نہیں ہوتے تکبر نہیں کرتے کسی نے خوب کہا ساری راتیں زاری کر دے نیر اکھی تھی ویندے صبح نو اگنہار کہا ہم تو ثبتوں نیمیں بیندے وہ نمازیں پڑھ کر وہ تحجد ادا کر کہ مغرور و متقبر نہیں ہوتے لرزہ پر اندام ہوتے ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ میری نماز مردود ہو گئی ہو رب نے قبول ہی نہ کی ہو وہ ڈرتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کی رب نے توفیق دی میں کوئی ایسا کام نہ کروں میری نماز برباد ہو جائے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں حق بھی یہی ہے نا داکوں سے داشت گردوں سے وہ بندہ خوف زدہ ہوتا ہے جس کے پلے دولت ہوتی ہے اس لئے بینکوں کے سامنے جیولیز کی دکان کے سامنے وہ لوگ کلاشن کفل یہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ڈاکے کا ڈر وہاں ہوتا ہے جھوپڑی ہیں وہانوں کو ڈاکے کا ڈاری نہیں ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے چونکہ یہ نیکی کرنے والے ہیں اس لئے یہ ڈرتے ہیں ہماری نیکی برباد نہ ہو جائے تو کافر کو ڈر کہے گا اس کے دامن میں ہے یہ کچھ نہیں تو اس لئے وہ گناہ کرنے سے کس طرح گریز کرے گا رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ ہیں وہ لوگ ہیں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ رب کے عذاب سے اپنی مرضی سے امن میں نہیں رہا جا سکتا کوئی معمون نہیں ہو سکتا قیانت کے دن جو ہماری بخشش ہوگی جو ہماری رحمت ہوگی ہماری ان عمال کی وجہ سے نہیں ہوگی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دراصل اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے کر رہے ہیں میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّهُبَّ لِلَّهِ ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین پیار کرتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں لَا يُمِنُوا أَحْدُكُمْ حَتَّقُونَ حَبَّ لَيْهِ مِوَالَدِهِ وَلَدِهِ 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 وَلَنَّاسَ اجْمَئِنَ تمہیں کوئی بھی ایمان والا نہیں جب تک میرے ساتھ وہ اپنی ماں باپ اولاد سارے انسانوں سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا اب پیار کا تقاضہ کیا ہے میری بات کو غور سے آپ نے سننا ہے پیار کا تقاضہ کیا ہے محب اپنے محبوب کو رازی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے رازی ہو جائے اگر محبوب نے کوئی حکم دیا ہو تو محب اس حکم کو بجال آتا ہے بلکہ حکم نہ بھی دیا ہو تو پھر بھی کوشش کرتا ہے بطوری مثال سمجھئے اللہ تعالیٰ جللہ والا آپ کو حرمی شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے آپ عمرہ کے لئے جاتے ہیں اور عمرہ کے لئے گئے عمرہ سے فارغ ہو کر جب واپسی کا پرغورہ بنا کے میں پاکستان واپس جاؤں گا تو آپ شوپنگ کے لئے بازار جاتے ہیں ڈپٹہ خرید لیا ایک گھڑی خرید لی ایک رمال خرید لیا ایک ہار خرید لیا تو آپ کے ساتھی نے آپ سے سوال کیا کہ جب تو میرے ساتھ کھانا کھانے کے لئے جاتا تھا تو کہتا تھا یار خرچہ تھوڑا ہے کو سسسی سی چیز لے کے پیٹ بھار لیتے ہیں اب کیا ہاتم بن تیہ بنا ہوا ہے تو تو ہاتم تیہ بنا ہوا ہے یہ ہار بھی تو نے خریدہ سونے کا یہ گھڑی بھی تو نے خریدی قیمتی یہ ڈپٹہ بھی تو نے خریدہ یہ رمال بھی تو نے خریدہ اب یہ بڑے پیسے تو خرج کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے دراصل بار یہ ہے یہ رمال خریدہ میں نے اپنے اببا جی کے لئے ڈپٹہ خریدہ ہے ماں جی کے لئے گھڑی خریدی ہے بیٹے کے لئے اور یہ ہار خریدہ ہے اپنی بہن کے لئے یا بیٹی کے لئے تو وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تیرے اببا نے کہا تھا جب تو آئے تو میرے لئے رمال لیتے ہوئے آنا بیٹے نے گھڑی کی ڈیمانڈ کی تھی امہ نے ڈپٹہ مانگا تھا بیٹی نے کہا تھا کہ میرے لئے سونے کہا لے کے آنا یہ کہتا ہے نہیں کہا تو نہیں تھا مگر میں ان کو راضی کرنے کے لئے سب کچھ کر رہا ہوں بات سمجھ رہے ہیں آپ وہ محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لئے وہ کام کرتا ہے جس کو اس کا محبوب پسند کرتا ہے امی کو اس رنگ کا ڈپٹہ پسند ہے اببا کو اس طرح کا رمال پسند ہے بیٹے کو اس قسم کی گھڑی پسند ہے بہن کو اس قسم کا ہار پسند ہے میں وہ کام کروں گا جو ان کو پسند ہے اب سمجھئے جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اپنے اببا سے محبت کرتا ہے اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اپنی بہن اپنی بیوی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے وہ وہ کام کرتا ہے جو ان کو راضی کرنے والا ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ کیا کام کرے گا یہی عبادت ہے اگر راہ میں پڑا ہوا تو کانٹا اس لیے اسے اٹھاتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں کو پوچھتا ہے کیا کر رہا ہے جاڑی کانٹوں والی تو انہیں اٹھا کے ایک طرف رکھیں کیا قرآن پاک میں تجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ تو جب باہر نکلے سوئے کی طرح جائے جنڈا والے کی طرح جائے تو راستے میں اگر جاڑی پڑی تو اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا قرآن پاک میں یہ لکھا ہے تو کہتا ہے نہیں لکھا تو نہیں حدیث پاک میں لکھا ہے جنہیں لکھا تو نہیں ہے کہ جب تو جنڈا والوں کو جائے جب تو سوئے کی جانب جائے تو جاڑی پڑی پھر کیا رکھ رہا ہے تو کہتا ہے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں رب راضی ہو جائے پھر ایمان سے بتائیے عبادت ہوگی کہ نہیں پھر عبادت کیسے چیز کا نام ہوا اپنے رب کو اور رب کے نبی کو راضی کرنے کے لیے جو بھی تو کام کرے گا عبادت ہوگی یہ ان کو راضی کرنے کے لیے اب ذرا سوچ اگر ماں کے لیے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے بھائی کے لیے تو انہیں توفہ خرید ان کے کہے بغیر اگر انہوں نے حکم دیا ہو تو پھر تو کیا کرے گا پھر تو تو ضرور خریدے گا نا اگر محبت کرتا کہ جی تو کوئی کہے کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو کرز مانگ رہا ہے یار مجھے کرز دیدے میں گڑی خریدنی ہے کیوں کرز کیوں مانگ رہا ہے نہیں پیسے نہ خرید نہیں یار میں نے ضرور خریدنی ہے اب باجی نے کہا تھا آتے ہوئے لے کے آنا کچھ بھی ہو جائے میں تو لے کے جاؤں گا اب باجی نے کہا تھا تو اگر باپ کی محبت تجھے اس کا کہنا ماننے پر مجبور کرتی ہے تو رب کی محبت رب کا حکم ماننے پر مجبور کرے گی کہ نہیں پھر تو کس طرح نماز چھوڑے گا جب تو محبت اپنے رب سے کرتا ہے کس طرح روضہ چھوڑے گا جب تو محبت اپنے رب سے کرتا ہے رب کائنہ جلاللہ یہ ہے یہاں یہی کچھ فرما رہا ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں اپنے رب کی ناراضگی سے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں اللہ کا نبی ناراض نہ ہو جائیں یہ شان ایمان والوں کی ہے کہ ان کا ہر ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے موافق مطابق ہوا کرتا ہے سبحان اللہ تلوہ بیم دہیں انشاء اللہ تعالی ان کے بقیہ صفات آپ آئین دس مات فرمائیں گے اوکمہ کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلن بے اسرار کتابی